بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں احسن صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں احسن صادق بلوگ آپ سلامت رہیں آپ نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا جب سے میں عرصہ پچاس سال ہو گئے مجھے یہ بارہ ستمبر انیس سو پچیتر کو میں نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا اور تیرہ ستمبر انیس سو ساٹھ کو میں پیدا ہوا زلہ شیخ پورا ایک سلار سجدہ گاؤں میں تو یہ ابھی پانچ سات دن بعد نا مجھے ناظرین پورے پچاس سال ہو جائیں گے یہ شعبے سے تعلق میرے بنے کو جب سے میں نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا تو آپ نے مجھے بہت پیار دیا جب میں نے گیت لکھے تو آپ نے میرے گیتوں کو بہت ہی پیار دیا مجھے اپنے بلڈ کے خط بھی لکھے اور اس وقت خطوں کا ہی دور ہوتا تھا پھر میں نے صوفیانہ کلام لکھے تو آپ نے تب بھی مجھے بہت محبت دی پھر میں نے ناتیں لکھیں تو آپ نے تو ہاتھوں پہ اٹھا لیا مجھے تو اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے تو ناظرین آج کا جو واقعہ ہے یہ میرے ملک کا بہت بڑا ستارہ بہت بڑا نام جنہوں نے ایک ٹنگ بھی کی جنہوں نے گلوکاری میں بھی دوہا مرویا بہت سے شعبے ہیں وہ مجلس بھی پڑھتے تھے تو کمال پڑھتے تھے وہ گلوکاری کرتے تھے تو کمال کرتے تھے وہ ڈراما لکھتے تھے تو کمال کرتے تھے جناب انیر حسین بٹی ساتھ پہلا واقعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں میری عادت ہے میں جھوٹ نہیں بولتا بلاؤ گھومینا کے کوئی میرے پاس دیکھو پچاس سال جس بندے نے کام کیا ہوگا اس کے پاس کتنے واقعات ہوں گے اور سب لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوگا پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے ایکٹر کے ساتھ ہر چھوٹے بڑے گلوکار کے ساتھ تو ناظرین جب پہلا واقعہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ فروٹ والے بزرگ کا آپ نے بہت پسند کیا اس میں دو چار باتیں ایسی تھی جو کہ نیکٹف تھیں تو میں نے وہ کر دیں کیونکہ اگر میں وہ نہ کرتا تو پھر میں اپنے رب کے سامنے شکل دکھانے کے قابل نہ رہتا کہ میں نے جھوٹ کو لیول آگا اب یہ واقعہ ہے جی میرا یہ میرے سٹوڈیو کا وہ واقعہ تھا بٹی سٹوڈیو یہ واقعہ ہے میرے سٹوڈیو تو اس کے بعد جب نیسن بٹی کی ڈیتھ ہوئی نا مجھے دن طریق کوئی یاد نہیں یہ نیسن بٹی کی ڈیتھ کا لیکن وہ ڈیتھ سے تقریبا دو تین مہینے پہلے میرے پاس آئے وہ کہتا ہے سادق یار میٹا پٹی صاحب تسی میں نے دسے نہیں بغیر دسن تو یا آگئے جی میں تو انہوں نہ مردہ کہندہ یار میرا دل کہہ رہے اسی کہ دلانو دلانو دی رہا ہوں گی ہے تو سادق میں نے ضرور مل جائے گا میں کہا چلو میں نے خوشی ہے کہ تسی آئے ہو تو میں سٹوڈیو چو موجود ہیں اگر میں نہ ہوں دا تو میں نے بہت دکھ لگنا سی اس گا کیونکہ وہ ملائی سان مولا دے منہ ناری سان میں نے کہندہ نے میں نے دو تین کلام لکھ کے دے جیڑے کے کمال دے ہوں میں انہوں نے پڑھنا کرنا ہے تو میرا دل کیتا ہے کہ میں نے کوئی کہندہ یہ اشارہ ہی ہویا ہے کہ میں تیرے کلو جا کے لکھا ہوں میں کہا کوئی دل نہیں پٹی صاحب بیٹھو میں مندہ نے کہا کہ کچھ کھانا پینا ہے کہندہ نے نہیں چاہے پیاں گا انہوں نے کوئی بسکٹ مگا رہے ہو گئی تو میں بسکٹ مگا ایسا ڈنالی بور میں بیٹھ رہی ہے پیچھے اسی اکتوں مگا کے انہوں نے پٹی صاحب کے چاہے چاہے پیش کیتی تو ناظرین جب بٹی صاحب نے چاہے چاہے پی لی تو میں ان کے پاس پینسل اور کالد لے کے بیٹھ گیا میں انہوں نے کوئی ایسی چیز لے کے صادق جیڑی جاتا ہے کسی نہ مل دینا ہوئے اور بہت کمال دا ہو کہندہ نے آنے کہ دوڑا ضرور دینا کیونکہ دوڑا ساڑے لاتے بڑا سنے آ جانتا ہے بٹی صاحب بڑے ہیپی موڈ جسان جس لئے میں پہلے ہی شیئر کیا نا کہ میرے پیر شویر نے وار جتا ویچ مسجد پرور دگار تو سر گل چنگی یہ ہس کے دیچ ہے بے بندہ اپنے سونے دلدار تو سر ایت کرن تلاب توان نیزے آتے وق رکھنا خنجر دیتا آر تو سر مٹی کربل دی صادق یاد کر دی جتے آشکہ دیتے اس یار تو سر میرے پیر شویر نے میرا تیان پٹی صاحب آل نہیں ہے گا پٹی صاحب ہے دوڑا جے پٹی صاحب اپنی سوچ چکو میں نے جی میں جلے اگلی استائی کہی نا اک کو عشق حسین دا مینو ہورتے کچھ نہیں پلے او بے کے روز دعاواں منگان دو علمان دے تھلے کو عشق حسین دا مینو ہورتے کچھ نہیں پلے میں کہا پٹی صاحب کیسا ہے کہ پٹی صاحب دیوں اکھاں جو ہنجوانگیاں لڑیاں یعنی کہ ایسرا انہوں نے مینو جواب نہیں دیتا ہوئی انہوں نے اکھا ایسرا بند کرنیاں تے ایسرا اتھرو چلنے شروع ہو گئے کیونکہ میں ایتھے انہوں نے ایوی نہیں سا کہہ سکتا کہ تسی کیوں روحے ہو کیونکہ میں سمجھنا کہ ایتھے حسین دے منا نا لینے مولا علی سرکار دے منا نا لینے پانی تنفاز دے منا نا لینے میں انہوں نے روک نہیں سا سکتا برحال میں تھوڑا نہ اگے روک گیا میں پھر لکھن لگتے ہیں لیکن انہوں نے سنائے نہیں تھے پھر ناظرین میں اگلا شیر پٹی ساتھ میں سنایا سم خدا دی جے اس دورچ میں کربل بچ ہوندہ پاک حسین دے دکھڑے وندہ خوندے اتھرو روندہ خوردے ونگو فوجی جزیدی میں ڈک لیندہ کر لے اک کو عشق حسین دا میں نو پورتے کجھ نہیں پڑ لے بے کے روز دعاوہ منگا دو علماء دے تھر لے تو ناظرین میں لکھتا جا رہا ہوں لکھتا جا رہا ہوں تو بٹی صاحب نے یہ صوفہ تھا نا دوسرا جو ہوتا ہے صوفہ لمبا تین سیٹوں والا وہ ایسے کر کے بٹی صاحب نے اپنا سر پیچھے لگا لیا اور آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں تو میں نے کہا بٹی صاحب یہ ذرا سنتے جائیے تو بٹی صاحب نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تو روتے جا رہے ہیں آنسو چال رہے ہیں پیچھے انہوں نے ڈھول گا لیا میں نے شیر سنایا میں نے کہا جی پھڑکے میں تلوار حسین دے پیرے اٹھے بیندہ جڑے تیر یزیدی کال دے میں سینے تے سندہ آنہ دیندہ تیر کوئی صادق میں حسین دے بلے تلوار حسین دے پیرے اٹھے بیندہ جڑے تیر یزیدی کال دے میں سینے تے سندہ پٹی صاحب کہنے دنے اوئے ظالمہ مار پھٹا ہے میں اپنا دے اے لفاظ نہیں پول سا کہتا میرے لئے بڑے عزاز دی گا لے پیر چمدہ آپ حسین دے میں میرا سیروں دا سخی داروں دا پامے ہندی پہ تیران دی لکھ بارش کی سے شہد آمینو نا داروں دا تے سیرا کاسم دا لاندہ میں نال سینے سینہ نور دے نال میرا تاروں دا تیر اسگر دا ہکتے میں کھان دا میرا کربل چسادن جکاروں دا پیر چمدہ آپ حسین دے میں پٹی صاحب روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں تو ناظرین یہ اس وقت پھر میں نے ایک یہ کلام لکھا کہ نانے دا دین بچیا سر نہیں ریا تے کیئے چھے مہینے دا جے اسگر دینا پے آتے کیئے اگر اس کا ایک مقتہ تھا کہ ایک شام دا بزارے اتو شام دا اے ویڑا سجدانو ننگے پیری ٹڑنا پے آتے کیئے ذرا دلنو کو ٹکے پھڑ لائے تیرے ہاتھ کیوں کام بدے صادق سجدان دا درد تیرنو لکھنا پے آتے کیئے برور میں کلام لکھتا چلا گیا تین چار کلام میں نے لکھے اس میں ایک کلام یہ تھا جو بعد میں شباز کمر فریقی نے پڑھا ہے کیونکہ بٹی صاحب تو اس کے بعد دو تین مہینے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی وہ کلام انہوں نے ریکارڈ کیے ہوتے تو ضرور مارکٹ میں آتے انہوں نے کلام کو ریکارڈ نہیں کیا وہ اپنے پڑھنے کے لیے ساتھ لے گئے ان کی طبیعت خراب ہو گئی ایک کلام اس میں یہ تھا حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیانے سون رب دی دو جگتے ہونا عزتان پانجانے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیانے تو یہ شباز کمر فریقی صاحب نے بھاگ میں پڑھا اور وہ یہ کلام بہت ہٹ ہوا بلکہ یہ سیکڑوں نال خانوں نے پڑھا تو بہت ہی یہ کلام پاپولر ہوا تو اس میں ایک کلام اور بھی تھا مجھے یاد آگیا ہے وہ تھا علی دا پیارہ ایت فاطمہ دا چائنے نانے نال جنہ پکیاں لائیانے تو ناظرین انہ حسن بٹی صاحب کی یادیں ہمیشہ میرے دل میں تازہ رہیں گی اور میں ان کو اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور رکھوں گا ان کے لئے دعا مغفرت کی دعا بھی کرتا ہوں اور شوکت علی صاحب بھی ان کے بہت مدا تھے وہ جب آتے تھے نا ادھر ایک کہیں سے پنڈی سے یا لالے موسے کی سیڑ سے تو کہتے تھے یار صادق میں بٹی صاحب کی قبر پہ نا دعا خیر کر کے آیا ہوں مجھے شوکت علی صاحب نے بتایا کہ ہم جہاز میں ایک اٹھے آ رہے تھے تو انہیسن بٹی کے میں پاؤں دبا رہا تھا اور آرف لو آر بھی تھے اس میں وہ کہتے ہیں میں بھی پاؤں دبا رہا تھا تو انہیسن بٹی ایک ہمارے ملک کا بڑا ستارہ تھا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام اطاع کریں اور ان کو میرا رب اپنی نگاہوں میں رکھے آمی سم آمی اس کے ساتھ ہی اسم صادق کو اجازت دیجئے بٹی صاحب کے باقی اور بھی ہیں میرے پاس وہ میں آگے آگے شیئر کروں گا انشاءاللہ بہت شکریہ ناظرین دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھنا اللہ حافظ